بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیارے دوستو پہلے نمبر پہ تو جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ فلائٹس کے مطلق پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے جو بھائی ہمارے سعودی عرب سے باہر ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا اور کنٹریز میں جو ہیں وہ اس وقت وکیشن پہ گئے ہوئے تھے اور ان کو وکیشن پہ گئے ہوئے ان کی ایکزٹ ری انٹری جب یہاں سے گئے تھے تو دو یا تین مہینے چار مہینے کی تھی تو اب ان کو چھ مہینے ہو گئے ہیں اب ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا بھائی ہماری جو ایکزٹ ری انٹری ہے وہ خود با خود جو ہے وہ اس میں رینیوول ہو جائے گی یا خود با خود ایکسٹینڈ ہو جائے گی یا دوسرا نمبر کے اگر ہم جو ہے وہ اپنے بھائی کو یا اپنے کسی کزن کو میرا ادھر سعودی عرب میں ہے وہ ایکزٹ ری انٹری کی جو فیس ہے میرے اکامہ نمبر بینک میں جا کے جو ہے وہ اس کو بے کر دیں تو کیا ایکزٹ ری انٹری جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ہماری جو ایکزٹ ری انٹری ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو اس کا جواب پیارے دوستو یہ ہے کہ ایکزٹ ری انٹری جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو جو اپنے کفیل کے ساتھ یا اپنی کمپنی کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اگر آپ کی کمپنی چاہے تو آپ کی جو ہے وہ ایکزٹ ری انٹری آن لائن جو ہے وہ فیس پے کرنے کے بعد فیس لازمی پی کرنی پڑے گی فیس پی کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اکسٹینڈ کر سکتی ہے اب یہاں پہ ایک سوال اور ہے اگر تو آپ کو وکیشن پہ گئے ہوئے ایک سو اسی دن سے کم ہوئے ہیں پھر تو آپ کی کمپنی یا آپ کا کفیل جو ہے اس کو سسٹم میں بیٹھ کے مطلب موبائل سے جو ہے یا کمپیوٹر سے آن لائن اس کو اکسٹینڈ کر سکتا ہے اگر آپ کو جو ہے وہ چھ مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں تو پھر آپ کی کمپنی کو یا آپ کا اگر کفیل ہے تو اس کو وزارتیں جو ہے وہ خرجیاں میں جو ہے وہ جا کر اس کو اکسٹینڈ کرنا ہوگا کیونکہ پہلے سعودی عرب کا یہ تھا کہ جب ایکسٹری انٹری جو ہے وہ اکسپائر ہو جاتی تھی اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ نئے ویزے پہ آ سکتے تھے یہاں سے اکسٹینڈ نہیں ہو سکتی تھی اب کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب نے جو ہے وہ یہ ریلیف دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ دس مہینے بھی ہو گئے ہیں یہاں سے ویکیشن پہ گئے ہوئے تو آپ کی اگزٹری انٹری اگر آپ کی کمپنی چاہے اگر آپ کا کفیل چاہے آپ کو بلانا تو وہ اس کو جو ہے وہ اکسٹینڈ کر سکتا ہے خالی پیسے پہ کرنے سے پیارے دوستو اگزٹری انٹری جو ہے وہ اکسٹینڈ نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کے کفیل کو یا آپ کے کمپنی کو جو ہے وہ اس کو آن لائن جا کے جو ہے وہ ٹرائی کرنی ہوگی اگر آن لائن نہیں ہوتا بائی مستیک کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو ایون آپ کو ایک سو اسی دن سے کم ہوئے ہیں سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے تب بھی اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اگر وہ مکتب میں جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ کی جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ اکسٹینڈ ہو جائے گی پیارے دوستو تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اکسٹری انٹری کے بارے میں ویزٹ ویزا کے بارے میں تو آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ